بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں آن لائن ٹیکسٹیں صرف سعودی ڈرائیور ہی چلا سکیں گے سعودی عرب میں کرونا کی وبا کے باعث سر بھی پریشان ہے کربار اور سنتی اور تجارتی ملاکت کی بندش سے لاکھوں پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں سعودی اخبار المرسط کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملک میں سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی سروس بھی سعودی ڈرائیور کر دی گئی ہے جس کے بعد اب یہ ٹیکسٹیں صرف سعودی باشند ہی چلا سکیں گے سعودی اخبار المرسط کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملک میں سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی سروس بھی سعودی ڈرائیور کر دی گئی ہے جس کے بعد اب یہ ٹیکسٹیں صرف سعودی باشند ہی چلا سکیں گے وزیر محنت بساماجی کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آئینہ سے سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی سرویس صرف سعودیوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے جس کے بعد غیر ملکی ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر روزگار نہیں کما سکیں گے وزیر محنت کے مطابق اس فیصلے کا سعودیزیشن کے عمل کو بڑھاوا دے کر ویم 2030 کے جانب ایک قدم آگے بڑھانا ہے وزیر محنت کا مزید کہنا تھا کہ ان کیمہ تحت وزارت اس فیصلے پر سختی سے عمل درامت کروائے گی تاکہ ملک میں موجودہ ہزاروں بیروزگار سعودی شہریوں کو آن لائن ٹیکسی سرویس میں شامل ہو کر روزگار کمانے اور اپنے انکم میں اضافہ کرنے کا موقع مل سکے اس فیصلے سے سعودی معیشت مزید مفتح کم ہوگی مقامی فراد میں بیروزگارے بھی کم ہوگی اور مجموعی قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ جو آن لائن ٹیکسی سرویس اس پابندے کی خلاف وردی کریں گے انہیں اس حوالے سے تشکیل کردہ چارٹ کے مطابق جرمانوں کا سامنا کرنا ہوگا واضح رہے کہ اسی ماہ کے دوران نججی سیکٹر کے مزید نو شعبوں میں شعبی سعودی ریشن کا نفاظ کر دیا گیا ہے اس کے بعد ان شعبوں پر بھی غیر ملکی ملازمین کی جنگہ مقامی لوگ عابض ہو جائیں گے اس فیصلے سے ہزاروں پاکستانی متاثر ہوں گے ان شعبوں میں سعودی ریشن کے لیے 20 اگست 2020 کے ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے اس تاریخ کے بعد وزارت محنت کی انسپیکٹرز ملک بھرے میں چھاپے ماریں گے اور جہان بھی سعودی ریشن کی خلاف وردی پائیں گے انتجارتی مراکز اور دکانوں کے مالکان کو جرمانے کیے جائیں گے وزیر محنت و سماجی بحبود کی اعلان کے مطابق کافی شاپس چائے خانوں، کجوروں، پھلوں، سبزیوں، مسالہ جات، پانی، مشروبات، شہد اور چینی کا کاروبار صرف سعودی شہری قرض رکھیں گے اسے تمام کاروباری مراکز پر کسی بھی غیر ملکی کو ملازم بھی نہیں رکھا جائے گا تمام کاروباری افراد کے لئے لازم ہوگا کہ وہ ڈیڈ لائن سے پہلے اپنے ہاں موجوب غیر ملکیوں کی جگہ سعودی نوجوانوں کو ملازمتیں فرام کر دیں وزارت محنت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں غلاجات، بیج، پھول، پودے، ذریع اشیاء، بک شاپس، سیشنری اور سٹوڈنٹس سے متعلق کئی شعبوں میں بھی ستر فیصل سعودی زیشن کا نفاظ کیا جائے گا اس کے علاوہ تائف، کھلونے، گوش، مچلی، خردنی تیل، انتے اور دیری مصنوعات کے شعبوں سے بھی غیر ملکیوں کو فارق کر کے ان کی جگہ مقامی فراد بھٹی کیے جائیں گے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے دخواست کی جاتی ہے کہ ہماری فاصلہ افضائی کرتے ہوئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں کریا